موسیقی خبر انتر پردیش کے پریاغ رات جلے سے ہے جہاں پر سرائے نایت تھانے میں پولس کرمیوں کے دوارہ دو پترکاروں اور ایک پترکار کی آٹھ ماہ کی گربواتی پتنی کو تھانے میں پیٹنے کا ماملہ اب آل انڈیا کاؤنگریس کمیٹی نئے دلی تک پہنچ چکا ہے بتا دے کہ پریانگا گادی نے بھی اس ماملے کا سنگیان لیا ہے راشتری نیتریت نے پردیش کاریالے سے بستریت ریپورٹ مانگی ہے کاؤنگریس سالہ کمان کی حرکت پر پردیش اور جلا کاؤنگریس میں ہڑکم پمچ گیا ہے پریانگراج گنگا پار جلا دیکش رام کشن پٹیل نے اپنی ٹیم سہیت پیڑیت پترکاروں کے گھر پہنچ کر ان کا حال چال لیا ہے اور ساتھ ہی بھروسہ دلائیا ہے کہ جلد ہی ہائی کمان کو سوپیں گے اپنی ریپورٹ بتا دے کہ پریانگراج کے سرائع نائت تھانے میں سترہ جولائی کو دو پترکاروں اور ایک پترکار کی آٹھ ماہ کی گربواتی پتنی کو کمرے میں بند کر کے پیٹا گیا پیٹنے کا آروپ وہاں کے تھانہ دھیکش سنجے دیویدی دروگہ آکاش کمار رائے کوش لیندر دیویدی کے ساتھ آنے پولیس کرمیوں پر لگا ہے یہ پولیس کرمی ابھی بھی اسی تھانے میں تینات ہیں اور جانچ پرباویت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف فائی آر تک درج نہیں کی گئی ہیں پورے گھٹنا کرم کو لے کر پترکاروں میں بھاری آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے پترکاروں کے گسے کو دیکھتے ہوئے دوسیوں کو سجا دیے جانے کی مانگ پر پولیس کپتان نے اس پرکرڑ کی جانچ سی او یعنی کی چھترہ ادھکاری کو سعب دی ہے لیکن چھترہ ادھکاری پھول پور پر ماملے کی جانچ کے بہانے لیپا پودی کے آروپ لگنے لگے ہیں گھٹنا کے دن جب ماملہ پریاغ راج کے سیویل لائنز کے سردار پٹیل مارگے ستھت میڈیا ہب کا سنچالن کرنے والے شارپ ریپورٹر و منمیت پترکا کے سنستھاپک ورشت پترکار ویرن سنگھ کے پاس پہنچا تو انہوں نے دوسرے دن پریاغ راج کے ورشت پولیس ادھکشک ابشیک دکشت و پولیس مہانیرکشک ڈاکٹر کیپی سے مل کر لگ بگ ساٹھ پترکاروں کے ساتھ ملاقات کر ماملے میں کاروائی کی مانگ کی اس کے بعد سیو پھولپور کو جانچ دی گئی لیکن ماملے میں سیو پھولپور امیش شرما کے دورہ لیپا پوتی کی جا رہی ہے ایسا پترکاروں نے آروپ لگایا ہے پرکران پریاغ راج منڈل کے سبھی اچادکاریوں کے ساتھ ساتھ لکھنو شاسن تک پہنچ چکا ہے اس پرکران میں سوراؤں ویدھائک منڈلہ یکتھ کو مجسٹریٹی جانچ کے لیے ہائی کورٹ بار اسوشییسن نے بھی اتر پردیش کے ڈی جے پی کو پتر لکھا ہے پریاغ راج شہر کے سیویل لائن سے سردار پٹیل مارک پر میڈیا ہپ کاریالے میں پریاغ راج گنگا پار کے جلہ ادھیکش رام کشن پٹیل نے پترکاروں سے باتچیت کرنے کے دوران کہا کہ ماملے کی جانکاری لی گئی ہے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہماری ورشت نیتہ پریانکہ گاندھی اور راہول گاندھی سمیت تمام راشتری نیتاؤں تک پترکاروں کا پرکرل پہنچ گیا ہے اور اسی کا پریڑام ہے کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے راشتری سچیو باجی راو کھانڈے نے پردیش ادھیکش کاریالے سے ماملے کی بسترد ریپورٹ مانگی ہے جس کا پریڑام یہ ہوا کہ پردیش سچیو اور پریاغ راج جنپت کے پرباری سوشیل پاسی نے ان سے فون کر ماملے کی بسترد ریپورٹ جل سے جل بھیجنے کو کہا رام کشن پٹیل نے کہا کہ ہماری پارٹی اس ماملے پر پوری طرح سے پترکاروں کے ساتھ کڑی ہے وہ نے کہا کہ پولیس کو کسی کے بھی اوپر ہاتھ اٹھانے کا کوئی عادکار نہیں ہے نہیں تو لوگ سرکشت نہیں رہ پائیں گے یہ سارا سر مانو عادکاروں کا ہنن ہے پترکاروں کے دورہ یہ پوچھے جانے پر کیا آپ کی پارٹی ماملے کی سوتنتر جانچ کے پکش میں ہیں اس پر رام کشن پٹیل نے کہا کہ ماملہ پولیس سے جڑا ہوا ہے اور پترکاروں کو یادی پولیس کو اوپر بھروسہ نہیں ہے تو ہماری پارٹی نشتر روپ سے چاہے گی کہ ماملے میں کسی سوتنتر ایجنسی سے جانچ کرائی جائے تاکہ ماملے کی نشت پکشتہ سے جانچ ہو سکے انہوں نے کہا کہ یادی عوشتہ پڑے گی تو ہمارا نیتریت کہے گا تو اس ماملے میں ہم اور ہمارا سنگٹھان نشتر روپ سے سڑک پر اتر کر پترکاروں کو نیائے دلانے کے لیے آندولن کرے گا دیکھیں پترکار صاحب میں بھی پترکار ہوں پترکاروں کے سامان سامان کی رچھا کے لیے آئی جی نہیں دی جی پی پر جان دی جی پی کرالے جانا پڑے گا تو جاؤں گا پریس کاؤنسیل آف انڈیا میں جاؤں گا مخمتری کیاں پتر بھیجوں گا دی جی پی کیاں بھیجوں گا پرموک سچیو گریب کو بھیجوں گا پترکاروں کو سرائے نائید پولیس پریاغ راج جہاں پر کچھ آکاس راج دروگا ہے کوشل اندر دوبے دروگا ہے اور شمتھنگ کچھ اور شپاہی یا پولیس کرمی ہے ہمارے پترکار شادکوں کے بیرامی سے مارا ہے پیٹا اور یہاں تک کی ایک مہیلہ پترکار کی پتنی تو اس کو گئے تھی جو گربہوتی مہیلہ تھی اس کو بھی بیرامی سے مارا پیٹا گیا ہے یہ بہت ہی نیندنی ہے ہمارے پاس یہ ساتھ چی لوگ آئے ہیں میں پترکاروں کی لڑائی مجبوطی سے لڑوں گا آئی جی صاحب کو پتر دیا گیا ہے اور شمار کو پھر میں پولیس کے بڑے اجتاریوں کو پاکی لوں گا وہ جاؤں گا لگتار خلاف کاروائی کی مان کر رہا ہوں انتے خلاف سے فیادر جو لمبیت ہو برخاف ہو یہ میری مانگ دو گھنٹے پہلے موکھ مانتری کے لیٹر آتا ہے کپٹان جے پاس کی جو ہے پترکاروں کے ساتھ ایسا ورواہ نہیں کرنا کیا کارہ ہے کہ دو گھنٹے کے اندر جو ہے پولیس دم بدل گئے جو ہے موکھ مانتری کے لیٹر کا ایلا آباد پولیس کے سرائن آئے خانے میں جو انسپکٹر اور انسپکٹر اور انسپکٹر نیچلے پادان پر کام کرنے والے جو پولیس کرمی ہیں کوئی اثر نہیں ہے دو گھنٹے پہلے یا دو گھنٹے بعد کی بات تو دوسری سبانی سپریم کورٹ کی رولنگ ہے فائنڈنگ ہے پترکار سماس کا بھیڑ کانگ نہیں ہے پترکار بھیڑ کانگ نہیں ہوتا ہے سماس کا ایک الگ کانگ ہے جو کاریپالکہ بیوستہت کا اور بیدھائی کا کے ساتھ پترکارشتہ ایک استمب ہے اور پترکار کو اس طرح سے پانی پھیک پھیک کر اور اس کو لاتھی ٹنڈا سے بیلٹ سے مارا جائے گا دو پتر ہے دیا گیا ہے اس کاروائی کے مانگ کرنے کے لیے آجی صاحب ورطمان میں فدیپور گئے ہوئے ہیں میری ان سے آج وارتہ شام کو ہو جائے کہ پرسنل نمبر سے سرکاری نمبر پر کہیں میں سمپر کروں گا پتر میں دے دیا ہوں پتر پر کاروائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے آگے پھر ہم آگے لگتار سارے عدھکاریوں کے پاس جائیں گے اور جب تک یہ فیاد درج نہیں ہوگا تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پترکار اصورکشت ہے پہلے بھی پترکاروں پہ بڑے حملے ہوئے ہیں اور سماج کا ایک سجک پرہری کے روپ میں میں پترکاروں کو دیکھتا ہوں تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس پرشاسن کی اکشمتہ ہے ان کے ویرودھ دنڈاتمک کاروائی ہونی چاہیے ورشت ادھکاریوں دورا اور یہ جو گھٹنا ہوئی ہے میرجے سنگیان میں آئی ہے جس طرح سے سرائت انائت کی پولیس نے ویوہار کیا ہے وہ بھی شکایت کرتا کے ویرودھ یہ تو اپرادھیوں کے ساتھ مل کر کے شکایت کرتا کو اتپیڑت کرنے کا کام ہوا ہے یہ اپرادھی کرتے ہیں اور ان کے ویرودھ کٹھور کاروائی ہونی چاہیے پہلے تو ہم نے پتا چلا کہ مامولی زگڑا تھا پاریلاری زگڑا تھا اور میں اپنی پارٹی کے کارٹموں میں بھیجسپ رہا چونکہ پارٹی کے اتنے آنڈولان ہوتے رہے انجیائی کی خلاف جو ہمارے پردیش کے نیتا پردیش اندھیج جی کہیں کچھ کرتے تھے کوشش کرتے تھے یا کہیں پر سنڈھلیے بھی بھی کرتے ہیں تو پرطوان سرکھاں ان کو جگہ جگہ روک لیتی ہم لوگ ان کے گرہتانی کے ویرودھ میں دھنا پترسن کرتے رہے اس کے علامہ شیطری سمجھے آئے ہوتی ہیں جن سمجھے آئے ہوتی ہیں ان میں بیت رہے اس لئے مجھے دیوی سے پتا چلا ایک دن ہمارے پردیش کے سچیو ماندی سوشی پاسی جی جو ہمارے بھاری بھی ہیں جلہاوات کے پتریا گراج کے اور ایک اور دوسرے ہمارے اے سی سی سیکریکٹری آدھاڑی پاجی راو خاندے ساہب نے بتایا تم میرا جوہر بھی سی سکھ گا کہ میں ان کے گھر گیا اور پوڑی جانکاری لیا جانکاری میں مجھے یہ پتا چلا کہ ان پتر جو ہے اجے کماندی سوکرما جی کے ساتھ برورتہ پوروک میں وہاں کیا گیا ہے اچھا یہ ایک سیکرڈ میں کہانا یہ چاہتے ہیں آل انڈیا کانگرس کمیٹی کہ ستھیو ماندی بھانی آپ کھاندے ساہب نے اگر ہمارے پتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے جانکاری ہے اس کو آل انڈیا کانگرس کمیٹی نے بھی جان دیا اس کا مطلب کی راحل جی اور پریانکہ تک بات پہنچ گئی ہے کیا مجھے ایسا لگتا ہے اوض سے پہنچ گئی ہوگی کیونکہ آل انڈی راحل گانڈی جی آل انڈیا پریانکہ گانڈی جی میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں ہر سمسیاؤں کے سماندھان میں پائنی نجر رکھ رہی ہے اور اس کے سماندھان کے لیے یوگدانگی دینے میں کچھ نہیں پولیس جس طرح بربارتہ پوروک دو پترکار اور اس کی گربہوتی آٹھ مہینے کی مہیلہ جو گربہوتی تھی بربارتہ پوروک سرائے میں تھانے میں پیٹائی کی کیا پولیس کو یہ ادھکار ہے پیٹائی کرنے کا پولیس کو اگر یہ ادھکار ہے پیٹائی کرنے کا تو ہم سرچھت کس سے محسوس کریں جانتا تو پولیس سے اپنے آپ کو سرچھت محسوس کرنے کے لیے پولیس پہ بھروسہ کرتی ہے جانتا تو بھروسہ ہے کہ ہمیں کہیں کوئی پیٹائی کرے گا کوئی سمجھ سے آئے گی تو ہماری دچھا کے لیے پولیس ہے اگر پولیس ہی ایسا کرے گی تو جانتا کی طرح بشواث کرے گی ہم سرچھت کس سے پرپ کریں گے یہ تو غلط ہے میں کانگریش کا سپاہی ہوں ہمارے پورو جو میں ہم لوگ ان کے اترہ ادھکاری ہے کبھی دیش کو آجاز کرائے تھا آج ہمارے دیتہ آدھرڈی رہوش گاندھی جی آدھرڈیا پینکا گاندھی جی اور ہمارے پردیش ادھکس سوطہ آدھرڈیا جیکمان لگلو جی ہر سمجھ سے ہم سمادھان کے لیے سنگھر سل دکھ رہے ہیں اس مدی پر باق کریے ہیں میں کھنا کہوں گا جب مجھے جانکاری اے ای سی سی سکریکٹری پانی بانی رہو خانٹے صاحب کے دورہ مل سکتی ہے تو میں آپ کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کسی بھی اندیائے کو دور کرنے کے لیے بھی کسی بھی اصدر تک سنگھر سکتی ہے کیا اس مدی پر باق کر سڑک اوٹرے گی ہماری پارٹی کا نردیش ہوگا تو اوش اوٹرے گی آپ سے ریپورٹ بھی تو پارٹی مانگے گی اس اندر میں بلکل پارٹی کو ریپورٹ دوں گا آج میڈیا لوگتنطر کا چوتھا آسطم بھوا کرتا ہے اگر چوتھا آسطم نیائے سے برکت ہو جائے گا چوتھا آسطم بچھلے کہا جاتا ہے کہ ایک میڈیا ہی ایسا ہے جو ہر جگہ اپنی پہنی نظر سے سماکشاہوں کو سنگلیت کر کے سممندیت بیبھاگ اور اجھگاریوں کو آگر کرتے ہوئے آم جنتہ تک کس خبر کو پہنچا کر کے سمادھان کے پریاست میں پیشش یکدان کیا کھتا ہے اگر میڈیا ہی بھائی یک تو ہو جائے گا میڈیا کے اندر بھائی بھی آگت ہو جائے گا تو چوتھا آسطم بکہا جانے والا یہ میڈیا جب اپنا کاج نہیں کر پائے گا تو میں دعوی کے ساتھ کہہ بکتا ہوں جو نشپت سجاد کی بات کی جاتی ہے نشپتہ کی بات کی جاتی ہے وہ سروابیت ہو جائے گا اس لیے میڈیا کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے میڈیا کو بھی نیا کے لیے پورا یہی پقاہ سے دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ہم بھروسہ کرتے ہیں سب بھروسہ کرتے ہیں وہ سوطہ پر بھی بھروسہ کریں ہٹنا چاہیے آپ بھروسہ کریں یہ جو پولیس کے ادھکاری ہیں نشپتہ چھ جات کر آ کر کے دوسریوں کو سجاد دیں گے ہی نہیں دیں گے تو پولیس کے اوپر سے بھی سوطہ پڑ جائے گا کوئی سمائے ایک جنان دولن ہم ہی نہیں آپ سب لوگ عام جنتا ہی محسوس کرے گی جنان دولن کر کے نیا کے لیے فرق پر آئے گی موسیقی